مال روڈبر پنجاب اسملی اور وابڈا ہاؤس کے این وست میں واقعی یہ 150 فٹ لمبا مینار سمڈ مینار کے نام سے تاریخ کے اوراک پر جانا جاتا ہے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد میں زلفقار علی بھٹو شہید نے 22 فروری 1975 کو اس کا سنگے بنیاد رکھا اس مینار اور ملحقہ امارت کی تعمیر میں پاکستان اور ترکی کے ماہر انجینئرز نے حصہ لیا وادی سون کے سرخ پتھر سے اس مینار کے گر چار دیواری بنائی گئی جس پر کلمہ طیبہ اور بسم اللہ خوبصورتی سے کندہ ہے اس مینار کے اہاتے کی سیڑھییں اتر کر نیچے جائیں تو اسلامی تہذیب کی وسیع دنیا دیکھنے کو ملتی ہے اس برامتے میں سمڈ مینار باب خیبر فیصل مسجد اور مختلف اسلامی ممالک سے درامت کردہ نمونے رکھے گئے ہیں اسلامی لباس زیورات قرآن پاک کے ناظر و نایاب نسکے اور ناخن نگاری کے فنپارے محفوظ ہیں میوزئیم کے سپروائزر ریاض احمد بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس میوزئیم میں موجود گلاف کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے اپنا تبادلہ یہاں کروایا ہے ساڑھے پاکستان اور پنجاب دی بڑی خوبصورتی جگہ ہے اس وقت اس سے کہ اس سے گلاف کعبہ ہے میرا اس سے ٹرانسفر کروں تھا مقصد یہ گیا سی کہ میں اس سیٹ سے آیا ہی اس وقت اس سے کہ گلاف کعبہ سامنے نماز پڑھنا یہ تاریخی جگہ اب بیرانے میں بدلتی جا رہی ہے ریاض احمد بتاتے ہیں کہ ملکی حالات کے پیش نظر اس کے دو داخلی دروازے بند کر دئیے گئے ہیں جبکہ شہریوں کے لیے اقاتے کار کو بھی کم کر دیا گیا ہے ملکی حالات خراب نے جیسے وہیں تو اسی اٹھ کنٹے کھول دیتا ہے روزانہ چار کنٹے پہلے ٹیم چار کنٹے پیشلے ٹیم اسی ایک کنٹہ جیڑا کٹا دیتا ہے ملکی حالات خراب نے دیش تکر دی بہت زیادہ ہے اس وجہ تو اسی طرح کنٹہ دھوکنٹے کٹا آتے ہیں پبلک آ رہی ہے لوگ دیکھ دینے لیکن اسی اپنی سکول دی بڑی ٹیٹ کر دیتی ہے اسلامی دنیا کے عظیم شان ماضی کی یاد میں تعمیر شدہ یہ سمٹ منار بلا شبہ شہریوں کے لیے معلومات کا زخیرہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخی جگہ کو آئندہ نسلوں کے لیے مزید محفوظ بنایا جائے کیمیرمنٹیبو منیر کے ساتھ آمیڈ آنسٹی ٹی ٹی ٹو